آخر کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر چند دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں کیا کسی ایک سال اس سال جو ہے قربانی نہ کر کے اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہی رقم جو جانور کی خرید پر صرف ہوگی اس سے سکولز کھول دیے جائیں ہاسپیٹلز کھول دیے جائیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جاوی صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں ان کے سوال میں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تقوی پہنچتا ہے اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے یعنی آپ دنیا میں جیتے ہیں تو تعلقات میں جیتے ہیں میرا ایک ماں کے ساتھ رشتہ ہے باپ کے ساتھ رشتہ ہے ممکن ہے کہ میری ماں کے کچھ مطالبے ہوں میرے باپ کے کچھ مطالبے ہوں عائزہ اقربہ کے ہوں قوم کے ہوں وطن کے ہوں تو ایک پوری شخصیت کے طور پر مجھے زندگی بسر کرنی ہے تو خدا کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے میرے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے تو اس کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے انسان محض ایک بادی وجود نہیں ہے وہ اپنی ایک نفسیاتی حقیقت بھی رکھتا ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر پریڈ منقت کی آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر جنگ ستمبر کی یاد منائی آپ اتنے بڑے پیمانے پر نکلتے ہیں اور یومِ آزادی مناتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے اس میں بھی اربع روپیہ خرش ہوتا ہے لیکن کسی کو یاد نہیں آتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وطن آپ کو نظر آتا ہے قوم آپ کو نظر آتی ہے آزادی آپ کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے خدا کے ساتھ تعلق یہ وہ حقیقت نہیں رہا ہوا تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور ذرا فلسفہ پر نگاہ کیجئے یعنی فلسفہ کیا ہے کہ آپ پروردگار یہ کائنات تو نے بنائی ہے اس کے ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے میرے درمیان اور شیعتین کے درمیان میں اس میں جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی علامت بن جاتی ہے یعنی چونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی معرفت کا شعور نہیں رکھتے تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں ہماری پوری زندگی کو متوازن ہونا چاہیے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمائع ہو وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمائع ہو وہ قوم اور بطن کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمائع ہو اور میں آپ سے یہ بھی ارز کر دوں کہ آپ اگر اس پر پابندی لگا دے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں لکھ لے گا کہ وہ روپیہ کہی اور چلا جائے گا یعنی انسان پورے انسان کا ظہور ہوتا ہے میں ماں کے لئے کچھ کرتا ہوں بیوی کے لئے کچھ کرتا ہوں باپ کے لئے کچھ کرتا ہوں وہاں آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں میں ملک اور قوم کے لئے بہت کچھ کرتا ہوں وہاں بھی آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں بہت جشن منایا جاتے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر تقریبات ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں اس سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس سے قوم کے ساتھ محبت روج کو پہنچ رہی ہے یہاں کچھ نہیں پیدا ہو رہا یا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اس تعلق کی ایک علامت ہے جو آپ نے گویا اپنی جان کے فدیے کے طور پر ادا کر دی ہے تو اس لیے میری گدارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قربانی پر گفتگو کرنے سے پہلے خدا کو سمجھیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دیں جو دینی چاہیے یعنی سب سے بڑی جگہ اس کی ہونی چاہیے تو پھر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی لوگوں کو انفاق کے لیے بنانا ہے اسکول قائم کرنے ہیں مدرسے قائم کرنے ہیں آپ اتمنان رکھئے لوگوں کے پاس بہت کچھ موجود ہے اور اگر ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا ہوگا تو وہ یہاں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن جس جذبے کی یہاں آپ یاری مقصود ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے تو باقی ہر جگہ جب آپ جذبات کی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر عربوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں میں یہاں بحثیں پڑھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر ایک تفریق کا بڑا شدید دائیہ ہے اس کی تسکین کے لیے آپ کو پتنگ بازی کے تہوار کو منانا چاہیے اس میں روپے نہیں خرچ ہوگا قاغت پر خرچ نہیں ہوگا اس پر باس کی تیلیوں پر خرچ نہیں ہوگا یعنی وہ سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کے تعلق کو ایک زندہ تعلق کے طور پر محسوس نہیں کرتے چنانچہ کلکولیٹر بیڑھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا نماز میں وقت کتنا صرف ہوا روزے میں طاقت کتنی خرچ ہوئی تو اپنے تعلق کو پہلے اس جگہ بھی محسوس کریں یعنی آپ کے تعلقات کے جو دائرے ہیں وہ صرف ماں باپ عزہ اقربہ قوم بطن یہی نہیں ہیں سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے